ہائی فرینڈز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ وائٹ چکن پلاو کے رسپی شیئر کروں گی اور اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور جتنا یہ دیکھنے میں یمی ٹیسٹی ہے کھانے میں بھی اتنا ہی ٹیسٹی ہے اسے میں برشتہ کے ساتھ گانیشنگ کر رہی ہوں اور ریٹے کے ساتھ سرف کیوں آپ کسی کے ساتھ اسے سرف کریں سب کے ساتھ یہ بہت اچھی لگتی ہے جتنا ہی دیکھنے میں ڈلیشی ایسے کھانے میں بھی اتنا ہی یمی ٹیسٹی ہے اور یہ ہر کسی کو پسند آنے والی رسپی ہے سب سے اچھی بات اس میں بہت سارے مسالے نہیں ہوتی ہیں اور کافی تکھی سپائسی نہیں ہے یہ میں آپ کو پاس سے دکھلا رہی ہے کہ ایک دانا میں بہت یمی سا ٹیسٹ ہے تو چھلیے رسپے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں سوا کے جی چکن لی ہوں اسے اچھے سے واش کر کے بڑے سے ہنڈی میں رکھ دی ہوں تاکہ اس میں کافی اچھے سے مینیٹ ہو جائے اسے مینیٹ کرنا ہے ہمیں اور اسے مینیٹ کرنے کے بعد ایک گھنٹے میں فریز میں رکھوں گی اس کے بعد بنانا شروع کروں گی اور یہاں میں ایک سو گرام دہی لے رہی ہے دہی ہماری کھٹی نہیں ہونے چاہیے اسے میں چھکن کے اندر ایٹ کر دوں گی اور یہاں ساتھ میں ہمیں کچھ پورڈر مسالے چاہیے تو یہاں میں دیل بڑی چمچ دنیا پورڈر دیل بڑی چمچ ساں پورڈر اور ایک بڑی چمچ زیرا پورڈر لیوں اور ٹیسٹ کی کارڈنگ نمک ان سارے پورڈر مسالے اور نمک کو چکن کے اندر ایٹ کریں گے اور اس کے اندر حلدی پورڈر لال مرچ پورڈر نہیں ڈالی جاتی ہے یہاں میں اڑھائی بڑی چمچ مرچ کا دردرہ پیشٹ لیوں دردرہ ہے یہ بھلکل بارک نہیں ہے اور دو بڑی چمچ ادرہ کلیسن کا پیشٹ لیوں اسے بھی چکن کے اندر میں ایٹ کر دوں گی تیکھا آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آڈنگ رکھیں گے اور ایٹ کرنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اسے ایک گھنٹے کے لیے ڈھک کر پریزمہ رکھ دیں گے اس کے بعد بنانا شروع کریں گے یہاں میں اسے اچھے سے مکس کر دیوں مکس کرنے کے بعد اسے میں ڈھک کر رکھ دوں گی سومپ کے پورڈر کو بلکل اس کی پمت کیجئے سومپ کے پورڈر کے وجہ سے ہی اس کا ٹیسٹ بہت یمی آئے گا ایک چھوٹی چمز شاہی زیرہ اور تین تشپتہ تین پیس ہیلائچی ایک ٹکڑا دالچینی کا ہے بڑا سا ٹکڑا سے میں توڑ لی ہوں پانچ سے چھے لانگ ہے اور یہاں دو بڑے سائز کا پیاز لی ہوں اسے اس طرح سے کٹ کے رکھ لی ہوں کیونکہ پیاز سے ہمیں چکن کو بھی تیار کرنا ہے اور بریستہ بھی چاہیے یہاں تین ٹماتر لی ہوں سلائس میں کٹا ہوا ہے ایک لیمن جوس چاہیے اور اس کی لیے میں یہاں پر ایک لیمن لی ہوں اور یہاں ایک چھوٹی چمز کیوڑا وارٹر چاہیے آپ اسے نہیں بھی ڈاغ سکتے ہیں اسکیپ کر سکتے ہیں لیکن میں اسے ڈیوس کروں گی کیونکہ کھانے کا فلیور کافی اچھا آتا ہے اس سے اور یہاں آٹھ سے نو ہری مرچ لی ہوں ثابوت ہے یہ اسے میں کٹ کے نہیں ڈال رہی ہوں ثابوت ڈالوں گی اگر کٹ کے ڈالیں گے تو کافی تکھا ہو جائے گا تو میں اسے صرف اس کے ارک کے لیے ڈالوں گی ایک کیجی باسماتی ریس لی ہوں اسے چار سے پانچ پانی اچھے سے میں واش کر لی ہوں واش کرنے کے بعد اسے آدھے گھنٹے تک بھیگو کر رکھوں گی اس کے بعد بنانا شروع کروں گی یہاں بریشتہ فرائی کرنے کیلئے سب سے پہلے میں ہنڈی رکھی ہوں اسے اچھے سے گرم کر لی ہوں اس کے اندر دیڑ بڑی کپ آئل ایٹ کروں گی اور گرم کرنے کے بعد اس کے اندر پیاز ایٹ کر دوں گی یہاں تیل کافی اچھے سے گرم ہو گیا ہے پیاز ایٹ کریں گے اسے فرائی کر لیں گے ہائی فلیم پر تو یہاں بریشتہ کیلئے پیاز تیار ہے میں ذرا سے نکال دوں گی باقی اس کے اندر سابت مسالے کو ڈال دوں گی اور ایک سیکنڈ کے بعد اس کے اندر مرنیٹ کیا ہوا چکن کو ڈال دوں گی اور یہاں سابت مسالے کو میں ایٹ کر دوں گی اور ساتھ میں ہی یہاں پر میں چکن کو بھی ایٹ کر دوں گی ایک گھنٹہ ہو گیا چکن کو مرنیٹ کرتے ہوئے اس کے اندر چکن ایٹ کریں گے اور میڈیم فلیم پر دس سے بارہ منٹ کے لیے رکھیں گے بیچ بیچ میں چلا لیں گے یہاں چھ مینٹ ہو گیا ہے اسے اچھا سا پکتے ہوئے اچھا سا کھول کے میں چلا لوں گی میڈیم فلیم پر اسے پکانا ہے بیچ بیچ میں چلا لینا ہے اسے ایک دفعہ میں چلائی تھی اسے پھر میں ڈک دوں گی پکنی کے لیے ہائی فلیم پر نہیں پکانا ہے یہاں پانی ہے 12-13 منٹ ہو گیا ہے چکن کا فیشے سے تیار ہو گیا ہے اب اس کے اندر پھر میں ڈک دھنیا کی پتی ایٹ کریں گے میں یہاں پہ دھنیا کی پتی ایٹ نہیں کر رہی ہوں کیونکہ میرے پاس نہیں ہے آپ لیکن ضرور اس میں شامل کریں کافی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کے اندر میں ایٹ کر دوں گی اور اسے ایٹ کرنے کے بعد اچھا سے میکس کروں گی اور اس کے اندر سکیا ہوا چاول کو ایٹ کر دوں گی جسے میں آدھر گھنٹے سے بھگو کر رکھی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھے سے یہاں پر چکن بند کر تیار ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور اس کے اندر اور کوئی مسالے نہیں ڈالی جاتی ہیں تو اسے اچھے سے میکس کرلوں گی اور میکس کرنے کے بعد اس کے اندر میں گرم پانی ایٹ کروں گی اور یہاں پر میں گرم پانی ایٹ کروں گی جس چاول کا ڈبل پانی دیا ہے میں نے چار گلاس چاول تھا تو آٹھ گلاس گرم پانی لی ہوں اور اس کے اندر add کر دوں گی اور یہاں پانی add کرنے کے بعد اس اچھے سے میں mix کر دوں گی اور high flame پر اسے ڈھگ دوں گی پکنے کے لیے بیچ میں کھول کر دیکھوں گی اور یہاں سات میں ہی میں lemon juice بھی add کر دوں گی rose water آپ چاہے تو ابھی add کر سکتے لیکن میں اسے بعد میں add کروں گے اور اسے اچھے سے mix کر کے ڈھگ دوں گی تو آپ میرے طریقے سے ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے تھوڑی دیر کے بعد میں اڈھکن کھول کر دیکھ لوں گی کافی اچھے سے وائٹ چکن پلاو بن رہا ہے اور یہاں پر فلم کو میں ابھی ہائی رکھی ہوں اس اچھے سے مکس کر دوں گی اور جب تک پانی آدھا نہ ہو جائے تو اسے میں ڈھک دوں گی پکنی کے لیے پھر میں تھوڑی دیر بعد کھول کر دیکھوں گی تو آپ ایک دفعہ میرے طریقے سے ضرور ٹرائی کریں یہاں میں ایک دفعہ نمک ٹیشٹ کیوں نمک ذرا کم تھا میں ایٹ کیوں نمک ایک دفعہ آپ ضرور ٹیشٹ کر لیں اس کے بعد کم ہو تو ایٹ کر دیں اس اچھے سے میں مکس کر دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کم ہونا شروع ہو گیا ہے پھر میں پھر گبر کر دوں گی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بلکل آدھا سے بھی آدھا ہو گیا ہے بول سانا شروع ہو گیا ہے یہاں پر میں فلیم کو میڈیم کر دوں گی کچھ اونٹوں کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں چاوال ابھی بلکل ادھا نہیں ہے ایک دفعہ ڈکن کو کھول کر اچھے سے ملالوں گی پلاو کو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ اس کے اندر پانی نہیں ہے اب یہاں پر میں فلیم کو لو کر دوں گی یہاں پر میں کیوڑا وارڈر ایٹ کر دوں گی اور اسے میں ڈھک دوں گی لو فلیم پر بارہ سے تیری منٹ کے لیے دس منٹ ہو گیا ہے اسے لو فلیم پر اچھے سے دم لگتی ہوئے بہت اچھی پوشبو آ رہی ہے اب میں اس کے اندر برستہ ایٹ کر دوں گی برستہ ایٹ کرنا میں بھول گئی تھی کیوڑا وارڈر کے ساتھ ہی برستہ کو بھی ایٹ کرنا ہے تو ایٹ کرنے کے بعد دو سے تین منٹ اسے میں لو فلیم پر ڈھک دوں گی تو ایک دفعہ فلیور فل پلاو کو ضرور ٹرائی کریں تو فائنلی یہاں پر خانے میں اچھے سے دم لگ گیا ہے میں اسے جلی سے سرف کر لوں گی میں اپنے چکن وائٹ پلاو کو رہتے کے ساتھ سرف کی ہوں آپ سائلٹ کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں سب کے ساتھ یہ بہت اچھی لگتی ہے اس کا ٹیسٹ تو میں بتا نہیں سکتی کیونکہ ٹیسٹ کے لیے آپ کو بنانا پڑے گا تو آپ اسے ایک دفعہ میرے طریقے سے ضرور ٹرائی کریں ٹیسٹ میں کوئی کمی نہیں ہے اگر میری ریسپی آپ کو اچھی لگی تو پلیز میرے وڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ سبوک میں جا کر کمنٹ کیجئے سسکرائب کرنا پلیز مت بولیے گا اللہ حافظ